بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیر کروں گی ایک ڈریس کی ڈیزائننگ یہ ڈریس کے ہم بات کریں تو اس کا سٹف ہے کارٹن سوٹن میں اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہمارا موسم چال رہا ہے اس میں ہم لیلن پہن سکتے ہیں کارٹن پہن سکتے ہیں اور کارٹن سوٹن بھی پہن سکتے ہیں اور اس کے اگر پرنٹ کی ہم بات کریں تو یہ ڈیجیٹل پرنٹ میں ہے اس شیرٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ ڈیجیٹل پرنٹ ہے نیچے یہ موٹیو بنا ہوا ہے اور اوپر سے یہ صاف تھا پلین تھا تو اس کی ڈیزائننگ میں نے اس طرح سے کی ہے کہ میں نے یہ اس کا راؤنڈ شیپ میں اس کا بین بنایا ہے اس طرح کر کے یہ بین جو ہے یہ پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے اندر یہ گم پائپنگ دی ہے مہرون کلر کی چونکہ اس کے اندر مہرون ڈیزائننگ ہے فلاور وغیرہ جو اس کے ہیں دپٹے میں اور اس کے جو پرنٹ میں ہیں بورڈر میں تو یہ مہرون کلر کا اس میں ٹچ تھا تو میں نے یہ مہرون کلر کا اس میں یہ بین لگایا ہے اس کی شیپ میں نے راؤنڈ رکھی ہے پائپنگ اس کی مہرون کی ہے اور یہ ہم نے ایک اس کی پٹی نوان ڈیزائننگ کی ہے یہ اوپن تھی اور اس کے نیچے میں نے یہ علاقے سے کپڑا لگا کے اس کے ساتھ جوائن کر دیا ہے اور یہ جو ریڈ آپ کو بیڈز سے نظر آ رہی ہیں یہ پوٹلی بٹن لگائے ہوئے ہیں یہ میں آپ لوگ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پوٹلی بٹن ہے یہ جو ڈیزائنرز کے سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں سٹیچڈ پریٹ ان میں یہ اکثر لگی ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت فینش کے ساتھ یہ لگائے جاتے ہیں اور یہ کم بجٹ میں بندہ خود بھی بنا سکتا ہے اس کے اندر صرف یہ چھوٹ چھوٹے جو بیڈز ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور اوپر محرون کلر کا کپڑا ہے جس کو گرائب کیا ہوا ہے دھاگ ایک تھریڈ کے ساتھ اور وہ اندر اس کے اٹیچ کر کے میں نے سٹیچ کر دیا ہے اس طرح سے اور اس کو بالکل بلائنڈ کر دیا ہے نیچے والا کپڑا لگا کے یہ تو ہمارا اوپر والا اس کا جو ہے نیک لائن اس کے یہ ڈیزائننگ ہو گئی ہے پوٹلی بٹن کے ساتھ اور یہ اس کے جو سلیز تھے وہ بھی اس طرح اس طرح سے ڈیزائن ہے اس کا بھی اور اس کے نیچے یہ دیکھیں ڈیجیٹل پرنٹ بنا ہوا ہے اور اس کے جو فرانٹ پہ میں نے اس طرح کی یہ لیز اٹیچ کر دی ہے یہ اس کو ڈھوم کا یا پتہ نہیں کی طرح کی لیز کہا جاتا ہے یہ بزار میں بزار میں اس لئے یہ آویلیبل ہے اور بہت ہی سستی آپ کو یہ مل جائے گی یہ والی لیز میں نے ساتھ میں اٹیچ کر دیا اور اس کے اگر ہم دامن کی بات کریں تو یہ دیکھیں دامن پہ بھی اس طرح میں نے یہ اس کو پہلے فولڈ کر لیا ہے سارے چاروں سائٹ سے نیچے سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ تو یہ چاروں سائٹ پہ ہم نے یہ والی محرون کلر کی لیز اٹیچ کر دیا یوں کہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے یہ کوٹن سارٹن میں اس کی یہ جو شرٹ اور ٹراؤزر کا سٹاف ہے اور اس کے ساتھ جو دپٹہ دیا گیا ہے یہ سلک میں ہے اس کا سٹاف جو ہے وہ سلک کا ہے اور اس کو بھی دپٹے کو بھی میں نے فینش کیا ہے اسی لیز کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے بزار سے نہیں لگوائی ہے میں نے خود لگائی ہے اٹیچ کی ہے مشین کے ساتھ اور بہت نفاسد کے ساتھ لگائی ہے یہ چاروں سائٹ پہ ہم نے دپٹے کے لگا دی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مارد بٹا بہت خوبصورت بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پہنا ہوا بھی کافی الیگنٹ لگتا ہے یہ اور اس کے اگر ہم ٹراؤزر کی بات کریں تو وہ سیمپل ہے اس طرح کا سکن کلر میں اور اس کو میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر پہ یہ جو ہے شیٹ کا جو بچا ہوا کپڑا تھا اس کا میں نے پیچ لگا لیا ہے اس کے ٹراؤزر پہ بھی یہ اس طرح لگا کے اٹیچ کر کے تو ٹراؤزر کا تھوڑا سا میں نے یہ کٹ لگا لیا تھا اس طرح کر کے اس کو میں نے اوپن چھوڑ دیا اتنے سارے کٹ کو اور کٹ تو یہ جتنا پرنٹیڈ کپڑا ہے یہ پورا فولی یہ کٹ تھا اور اس کو بھی میں نے وہی جو پوٹلی بٹن ہے وہ بنا کے تو اٹیچ کر دیئے اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں وان ٹو تھری فور فائیو فائیو بٹن میں نے لگائے ہیں اور جہاں تک میں نے یہ بٹن لگا دیئے وہاں تک اس کو میں نے سلائی کے ساتھ اس کو بند کر دیا ہے یہ دیکھیں نیچے سے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ کپڑا لگا کے الگ سے تو ان کو میں نے سٹیچ کر دیا اور اتنا سارا میں نے اس کا چوک چھوڑ دیا اور یہ پینا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ اس کے اوورال شیٹ ہے اور یہ دپٹا ہے میرے سوٹ کے آپ لوگوں کو ڈیزائننگ کیسی لگی ہے یہ کومنٹس کر کے آپ مجھے بتائیے گا اور اگر اس طرح کا نیک لائن اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو اس کی پروپر ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی کٹنگ کی بھی اور سٹیچنگ کی بھی اور اگر آپ لوگ کو یہ پوٹلی بٹن بنانا نہیں آتے تو یہ بھی اگر آپ کومنٹ کریں گے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں گی کہ یہ کیسے بنتے ہیں یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ میری ڈیزائننگ تھی سوٹ کی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگر آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کو یہ میری آج کی ڈیزائننگ ڈریس کی جو سیمپل سی ہے یہ کیسی لگی ہے نیکسٹ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ